سلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسی انگلیج اور میں ہوں آپ کا دوست ساجد خان کیا رہے ہیں دوستو ٹک ٹاک ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ہیپی سن ڈے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ کو کر لیں بیل کا بٹن پر دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ کو ملت دی رہیں دوستو اب آپ میرا ہوریہ بھی دیکھ رہیں تو آج سن ڈے ہے تو میں گاؤں نہیں کیا ملتان ہوں کیا پچھلے ایک ہفتے سے بندہ ہے گھر 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 نہیں آرہا تو آج پیو میں نے ہوریہا فیصلہ کیا آپ کو دکھائیں گے کپرا شبے بھی دھوا ہے وہ بھی دکھاؤں گا آپ کو اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ انٹین ڈکپینڈنی بھی ہوئی کھڑی ہے اور انشاءاللہ ویڈیو کیمئر میں میں آپ کو اپنا ہنگیوں ضرور دکھاؤں گا تو آہ بھائی ہے بسٹر کیمئر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے بھی میں آپ کو حالت دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد بھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں تھی یہ میں ٹی وی لانچ میں ہوں یہ دیکھیں سارا گند یہ سارا کچھ بکھرا بڑا سمان یہ دیکھیں یہ روم اس کے بورے حال ہوئے بڑے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے شوپ اور گھر ایسی چکر میں بلکل بھی گھر گندہ ہوا پڑا لوگوں کو کیا انتظار کرنا ہے آج خود ہی کرتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ صفائی کے بعد یہ دیکھیں جی یہ ہمارے کپڑے دھولے بڑے ہیں جی کیونکہ ہمارے بھائی ہیں عبداللہ بھائی وہ بھی شادی سے پہلے سنڈے سنڈے کو کپڑے دھوتے تھے تو آج ہماری باری بھی آگئی یہ دیکھیں اسکوٹ ہو گیا اور یہ میرے کپڑے ہو گئے کیونکہ آج سنڈے تھا گاؤں گیا نہیں تو بیک کھولے ایک بھی سوٹ نہیں تھا پھر میں نے کہا چل بندے آج خود ہی کر لو چانلی دوستو ابھی صفائی تو تھوڑی سی رہ گئی ہے اس سے پہلے میں نے کہا پھر تھک جاؤں گا پہلے کپڑے اسٹری کر لو یہ دیکھیں کپڑے اسٹری کر رہا ہوں یہ دو رومز ہو گئے ہیں ابھی ان کا کام آہستہ آہستہ جا رہی ہے یہ بھی کرتا ہوں پھر آپ کے جو آج کے سنڈے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں پھر ابھی میں کام کر رہا ہوں پھر صفائی کر لوں اور کپڑے برس کر لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں فائنل ایکسوز تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹل آپ کی طرف سے تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ سارا کچھ وہ کر سکوں اور آپ کو دکھا بھی سکوں جیسے کہ میں نے آپ کو ہدا ہے جی بلکل جی آپ کو میری کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے سب بھی دیکھی تھی میں تو یہ اوپا یوں کہوں گا کہ عراجوں بن گیا جنڈل میں میں نے بلکل جی اوئی پوزیشن دھار لیا ہے اور آج کھر کرتا ہوں کر بھی یہ بھی مزا ہے پھر اب میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا ان خواتین کیلئے جو آج میں یہ ویڈیو دیکھیں تو یہ دیکھیں گے بلکل جی اس لیے اوٹھی ہوں اور میرے لئے یہ بطلب یہ شکہ نہیں تھا کام توڑا زیادہ ہے ایسے ہوتا ہے کہ ابھی تو ایک ورشن ہویا چار گھنڈے لگے اور مجھے پتا ہے کہ میں اس میں کتنا تھک ہوں کتنا وہ کام کیا ہے اور کہنا ہمیں کام کیا دس پانترہ منٹ کا کام یاد ہے ہندے میں جو لیٹیز کر لیتی ہیں میں نے اس کو چار گھنڈے لگائیں اور اور اتنا برا حال ہو گیا تھا کہ یقین کریں فل ٹھک جاتا تھا اور اب لو میں بھی چل رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لے چل رہا ہوں گھنڈے لگائیں پیٹھے پھر لگائیں ابھی ویڈیو اینڈ نہیں کرتا چاہ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد تھوڑا سو ہوش آنا ہے اور میرے حال پھر آپ کو اسی آف کریں گے آپ چلیں پتھانے لوٹل پر آپ کو بی ای پی قسم کی آپ اسے نہیں ہوتی بھی کیوں کہ چاہتے ہوں گا ایک چیک بناو ہاں جی ایک چاہے بناو وہ تو اسے بڑھا رہا ہے جو ٹھیک ہے دوستو فائنلی میں ہوتل پہ پہنچ چکا ہوں اور چائے کے چکر میں یہاں میں نے پراتھا بھی کھا لیا ہے بھوک بھی لگ رہی تھی میرا خیال تھا کہ کھال ہوں گا لیکن انہوں نے کہا جی ہاں روٹی ہے تو ایک پراتھا بنو آپ یہ وہ بھی کھا لیا اور اب چاہ بھی بھی رہا ہوں انشاءاللہ پھر ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی بس ایسا ہی پیٹھے پیٹھے کیا لیا تھا کہ آج یہی بنانے دوسری بات پھر وہ ہے کہ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو خوش رکھیں تب تک کے لئے مجھے دادا دے جی اللہ حافظ